اگر آپ کوئی ارادہ نہیں تھا پیدل مارچ کرنے کا میں بڑے آرام سے گاڑی میں بیٹھ کے دفتر آتا جس طرح میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں میں ڈراما کرنے کے عادی نہیں ہوں لیکن آج ان لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ میں گھر سے نکل کے پیدل دفتر آؤں کیونکہ ان لوگوں نے میری ساری گاڑیاں روکی میری سیکیورٹی کو نکلنے کی اجازت نہیں دی مقصد ان کا یہی تھا کہ میں دفتر نہ پہنچ پاؤں اور جو تیرہ جلائے کے جو شہید ہیں ان کو شردھانجلی نہ پیش کروں میں نکلا پیدل چلا دفتر پہنچا اور اگر یہ بار بار اسی طرح کریں گے تو میرے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں رہے گا مجھے بھی یہی اسی طرح کے حربے کرنے پڑیں گے حکومتیں بدلتی ہیں حکومت کے فیصلے بدلتے ہیں وقت تھوڑا بدلتا ہے آج ایک چھٹی کینسل ہوئی دوسری چھٹی لگائی گئی کوئی بات نہیں نا یہ دور بھی بدل جائے گا جس طرح انہوں نے کلم کا استعمال کر کے کئی چھٹیاں کینسل کی کئی چھٹیاں ڈالی اسی طرح نئی حکومت آئے گی وہ بھی کئی چھٹی کینسل کر کے نئی چھٹیاں ڈال دیں گے کوئی بات نہیں نا عمر صاحب چونکہ آپ نے پائیدر مہارج کیا آپ نے آپ نے سپیش میں بھی بولا ہے جہاں سپریم کورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے everything is normal دوسری طرف سے ایک چیپ فارمر چیپ منسٹر فاتح پٹنے کے لیے نہیں جا رہا ہے یہ ایک چیپ منسٹر کا حال ہے تو عام لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں گے آنے والا فیوچر کیا ہوگا یہ لوگ ہمارے فیوچر کو زیادہ اور برباد نہیں کر سکیں گے معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے سپریم کورٹ نے بھی ان کی بات کو مانا نہیں چیف جسٹس صاحب نے بلکل واضح طور یہ کہا کہ جو انہوں نے political affidavit فائل کیا اس affidavit کا ان کے فیصلے پر بلکل کوئی اثر نہیں ہوگا بڑی اچھی بات ہے یہ لوگ اپنا جھوٹ بولتے رہیں گے لیکن ان کے جھوٹ کا کوئی اثر نہیں ہوگا عمر صاحب تیس تاریخ کو جو یہاں کانفرنس تھی جیجز سننے میں آیا کہ ان کو شاید یہی دکھایا گیا تھا کہ ایوریتنگ is normal آپ بھی خود جاجہ دیجئے کہ واقعی تین سو ستر کیاں لڑک نہیں دیکھیں آپ میں جانتا ہوں اس وقت حال کیا تھا گھر نہیں پہنچ سکے ہم لوگ جو گپکار روڈ پہ رہتے ہیں پورا دن یہ علاقہ بند تھا کیونکہ جھجوں کی کانفرنس تھی اسکی آئی سی سی کے سامنے آپ میں سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہمارے جو ٹریننگ بٹیلین ہیں پولیس ٹریننگ یہ سکولوں میں ان کو کھالی کر دیا گیا تھا یہاں اور زیادہ پولیس تینات کرنے کے لیے یہاں حالات normal نہیں ہیں حالات normal میں تب مانوں جب ہمارے لیفٹیننگ گورنر صاحب راج بھون سے ائرپورٹ پہنچے بینا ٹرائفک روکے پھر میں مانوں کہ حالات normal ہیں آج حالات ایسے ہیں کہ دس دس پندرہ پندرہ منٹ پہلے آپ لوگوں کو روکا جاتا ہے پھر گورنر صاحب لیفٹیننگ گورنر صاحب کی گاڑیاں نکلتی ہیں آج حال دیکھئے نا آج تو گورنر صاحب کی خالی گاڑیوں کے لیے بھی ٹرائفک روکا جاتا ہے گاڑی میں ال جی صاحب تھے نہیں اس کے باوجود ٹرائفک روکا گیا تاکہ ان کی خالی گاڑی ہوای ایڈا پہنچ سکے یہ آپ کو normal لگتا ہے مجھے تو normal نہیں لگتا ہے یہ تو یہ elections کی کوئی possibility نہیں دکھتی ہے پہلے بار آپ نے کہا کہ اگر مسلمان ہوتا یہ لوگ اگر ہندو ہوتے لیکن تو یہ اور مدر پہ ہوتے تو شاید ان کی گئے ہوئے ہیں حقیقت ہے نا وقت لگا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی ساری چیزیں جانتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا جیسے جیسے حالات بدل جاتے ہیں آدمی سیکھ جاتا ہے میں بھی ان کی اصلیت سیکھ چکا ہوں there is an attempt to distort the history of India why would they not try and distort the history of Jammed KS由 browse those textbooks are now refusing to acknowledge امید انتظاروں نے کہا سنسال کیا جاملی ایسی بھی شامل پارکتا ہوتا ہے وہ چیز تم